بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اسماعیل ساگر آپ کے خدمت دنے کچھ تازہ تو ان صورت حال کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام امریکن فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر تالبان پہ بمباری کی ہے جس میں دس تالبان کی شہادت کی بھی خبر ہے گزشتہ آٹھ نو روز میں یہ دوسرا حملہ ہے جو امریکن جہازوں سے تالبان پہ کیا گیا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے ناظرین اکرام کہ جیسے صدر ٹرمپ کی جو سادسی تھیوری ہے کہ وہ جانے سے پہلے پہلے نہ یہ معیدہ ختم کرا کے تو یہاں پھسانا چاہتا ہے اور اس کو اپنی فوج کو تاکے اسرائیل کو خوش کیا جا سکے آپ اندازہ فرمائیں کہ کس طرح کی یہ طاقت ہے کہ اب دوبارہ زندگی میں کبھی اس نے صدر ٹرمپ نے امریکہ کا صدر نہیں بننا مجھے نہیں لگتا پھنے ان کا کوئی آئین ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ دو درہ چرمی ہوتے ہیں دوسری تو وہ ہار گئے ہیں لیکن کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی زندگی میں بھی وہ کہیں اسرائیل کی گوڈ بوکس سے نہ نکل جائیں اب کوشش اسرائیل کی یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے تک نہ یہ فضا گرم رہے اور جو سلسلہ تھا ان کا امریکن فوجیوں کے نکلنے کا اس پر بھی وہ بھی رکا رہے تاکہ جو بائیڈن کے ساتھ نئے سرے سے اس کے اشرف گنی کے مذاقرات ہوں اور معاملات آگے چلیں ناظرین اکرام طالبان ملابدالغنی برادر کی طرف سے ابھی جو حالی میں ان کی وہاں بات چیت ہوئی ہے قطر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بدعیدی کی گئی ہے اور خامخواہ تاتیل اور تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے ہمارے قیدی میں رہانی کیا جا رہا ہے جو معادی میں تیشدہ باد ہے آپ کو پتہ ہے کہ 29 فروری 2020 کو کندھار میں انہوں نے شہری عبادی پر حملہ کیا جس کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو اب طالبان پر ہوا ہے اور زبی اللہ مجاہد جو ترجمان ہے امارات اسلامیہ کے انہوں نے کہا ہے کہ امارات اسلامیہ کو دھوکہ دیا گیا ہے اور ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اصل میں قابلی فوج کرتی ہے امریکن کرتے ہیں جبکہ نام دائش کا استعمال کیا جا رہا ہے دائش کے جو حملے ہم انہیں بھی جانتے ہیں گزشتہ دس پندرہ روز میں جو طالبان کی جھڑپے ہوئی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو قابلی فوج ہے اس کے تین سو جو ہے نا فوجیوں نے مار ڈالا ہے جبکہ دو سو سرنڈر کر گئے ہیں اور چالیس جو مراکس تھے ان کے یعنی جو چوکیاں تھیں ان کی اس کے اردگرد قابل کے اردگرد ان پر طالبان نے قفضہ کر لیا ہے اتنی شدہ لڑائی میں آ چکی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی یہ پلیسی ہے کہ جب تک وہ لفظ با لفظ جو معایدہ اس پر احمل نہ ہو وہ سیز فائر نہیں کرتے اور ان کی یہ پلیسی انتہائی کامیاب ہے آپ یہ انزازہ کریں اگر طالبان سیز فائر کر کے بیٹھ جاتے امریکہ کے وعدوں پر یقین کر لیتے تو این ممکن تھا کہ انہیں دوبارہ سروائیو کرنے میں بہت دیر لگتی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تک امریکن فوجی نہیں نکلتے ہم نے سیز فائر کریں گے لڑائی ہوتی رہے گی بس یہ ہے کہ ہم رکے رہیں گے کچھ عرصے کے لیے جتنے جو ٹائم آپ ہم سے لے رہے ہیں اب مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی اگر آپ قابل کے اس کے افغانستان کے حوالے سے میں جو گزارشات آپ سے کرتا رہتا ہوں میں اس میں آپ سے کہا تھا جب یہ معایدہ ہو رہا تھا کہ یہ ہماری خوش فہمی ہے دیکھئے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اڈا امریکن خالی کرے کیسے خالی کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا کیا اسرائیل برداشت کر لے گا کہ یہاں سے امریکن فوج مکمل نکل جائے اس کے بعد یہ خلا کس نے پور کرنا ہے چائنہ نے نا تو یہ برداشت کر لیں گے سوال پیدا نہیں ہوتا وہ اس خطے میں اپنی پریزنس رکھنے کے لیے جتنی قربانی پتہ نہیں ہے کتنی اور قربانی دیا سکتے ہیں کتنی اور نقصانات اٹھا سکتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق کہ یہاں پہ بلیک وارٹر کو سٹیبلش کیا جا رہا ہے بلیک وارٹر کے پچھلے تین چار ماہ میں خاصے لوگ جو ہیں وہ قابل میں اور حساس جو ان کے تنصیبات ہیں ان کے اردیت متحرک دیکھے گئے ہیں اور یہ لوگ یہ سمجھئے کہ امریکی فوج کا متبادل بھی ہیں شاید پہلے پلیسی یہی رہی ہوگی کہ اس کے متبادل ان کو چھوڑ کر جائیں گی کیونکہ اب انہوں نے امریکہ نے کوئی ہنڈر پرسنٹو نکلنے کا اعلان نہیں کیا تھا اب یہ لوگ بھی متحرک ہوں گے اب یہ دیکھ لیں آپ کہ وہاں سورش بڑھے گی اور اسرائیل انڈیا جو ہے وہ یہ کرے گا اپنے حملے انڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا یہاں پہ جبکہ طالبان کے طرف سے انڈیا کو وارننگ دی جا جو کی ہے اب وہ اٹھتاس روز پہلے انہوں نے اس سے باتشیت کی تھی اشرف غنی سے اور اپنا ایک کس نکاتی جو فارمولا تھا اس کو ہم نے پیش کیا تھا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ طالبان مجبور ہوئے کہ اشرف غنی سے بار راست بات کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ اشرف غنی کو تو کوئی اہمیت دیتے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو غالب جو قوت جو مندہ حاملہ اور قوت تو امریکہ ہے امریکہ سے ہم بہارہ مذاکرت کریں گے اشرف غنی اگر ایک سٹیک ہولڈر ہے تو اس سے وہ لڑک اپنے صحاب کتاب سے معاملات تیہ کریں گے امریکہ نکلے یہاں سے جو ان کی بڑی جو ان کی جو ان کی خواہش تھی جو ان کے پولیسی تھی لیکن اب مجھے لگتا نہیں ہے میں تو خیر پہلے سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا اگر امریکہ یہاں رہے گا تب ہی تو وہ جو حدیث ہیں وہ جو غزوہ ہندوالی جتنے معاملات پورے ہوں گے بھئی وہ یہاں دجالی کوتوں کی نمائندگی کس نے کرنی ہے اسرائیل اور امریکہ نہیں کرنی ہے یا انڈیا نے کرنی ہے تو وہ وہاں رہے گے تو ہوگا جب یہ چلی جائیں گے تو ٹنٹہ ہی ختم ہو گیا یہ انوائرمنٹ یہ محول تو اللہ نے بنانا ہے نا دی اللہ نے تو اپنی جو جو اللہ کا جو وعد ہے وہ اس نے پولا کرنا ہے یہ سب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ اس کا حصہ سارا آپ لوگ یہ بات مان جائیں یہاں سے نہیں جانا امریکہ نے ایسے پاکستان کو خوش فہمی نہ قائم کرے اور آپ کے وحم و گمان میں یہ بات نہیں آ رہی آپ کے وحم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی ہمارا وزیر خارجہ میں آپ کیا عرض کروں پتہ نہیں یہ کیا لوگ ہیں بھائی ہم تک صحیح باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں واللہ جتنے ہمارے یہ پشتو سپیکنگ یہ پاکستان سارت کے ساتھ ساتھ آباد تھے نا انڈیا نے اس بری طرح ان کی یہ مائنڈ سیٹ چینج کی ہیں ان کو ایسا قابو کی ہے ان کو اپنا میرے خیال جتنا بھی غیر ملکی وہ بجٹ ہے نا راہ کا اس میں سے نبے فیصد امریکہ جو ہے نا وہ ان پر خرچ کر رہے ہیں دیکھئے امریکنوں نے ان کو نلکے لگوا کر دی ہیں ان کو یہ جو سولر انرجی کے ذریعے ان کو بجنی دیئے ہوئی ہے ان کے دیاتوں میں سڑکیں بنا کے دیئے ہیں ان کو سکول بنا کے دیئے ہیں ایریا ڈیویلپ کر کے دیئے ہیں ان کو ہسپتال موبائل ہسپتال بنا کے دیئے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ مفد دیئے ہیں ان کو سکول دیئے ہیں اور انہیں بتایا ہے آپ دیکھئے ہیں نا جتنے لوگ پاکستان آتے تھے چھوڑ دے پاکستان ہٹالے پابندی ہیں فیفٹی پرسن بھی نہیں آئیں گے اس میں سے وہ قابو آگئے ہیں سارے جب آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک سہولت مل رہی ہے تو آپ کا کہہ دماغ خراب ہے چھتر بھی کھائیں بارڈر پہ جا کی اور یہ در وے اور زلیل بھی ہو اور اس کو آسل کریں صاحب اس نے انڈیا نے بہت پریننگ کی ہوئی ہے وہاں پہ بڑا اس کا پیسہ لگا ہوئے وہ اور اس کے گارنٹی اس کو امریکہ اور اسرائیل نے دی ہوئی ہے ایسے وہ پاغل نہیں ہیں بنیا جو ہے نا وہ ایسے نہیں پھینکتا پیسہ مدان میں وہ جواری ہے تو نہیں یہ بڑے شاتر لوگ ہیں اور انہوں نے ان کو کابو کیا ہوئے ہیں اب وہ دیکھئے میں آپ سے بار بارے گزارش کرنا خدا کے لیے ٹو تھاؤزنڈ والا جو تھا نا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے افغانی جو ہمارے افغانی بھائی بارڈر کے ساتھ آبان ہیں وہ مولا آپ کو کبھی نہیں ملے گا وہ جو بڑا پرو پاکستانی اور وہ بھائی کوئی فرق ہی نہیں تھا بھائی ادھر کے ادھر میں کون فرق کرتا تھا صوبہ کو آدھا پاکستان ادھر ہوتا تھا آدھا کابل ادھر ہوتا تھا اب تو وہ ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور اتنا انہوں نے کام کیا ہے نا اس پہ انڈیا نے چھپکے چھپکے سے ہم تو باتیں ہی ٹھوکتے رہتے ہیں کرنا کرانا خاک ہوتا ہے ہم تو اس پر ہی بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ڈیپ ٹیفنس ملا ہوئے آپ یہ بھول جائیں وہ جنرل ہمیت گل مرہو والی جو تھی نا وہ ڈیپ ٹیفنس والی وہ جو پالیسی وہ کبھی نہیں ہو سکتی ہے ہم نے موقع خود کھو دیا ہے اپنی نلیکیوں کی وجہ سے اپنی بیوکوفی کی وجہ سے میں کیا کہہ سکتا ہوں اپنی غلط پلیننگ کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا یہ باربٹ وائر ہم نے اپنی حالہ کے حفاظت کے لیے بنائی تھی اس سے دہشت گردی میں اسی پرسنٹ کمی ہوئی ہے لیکن اس کی بہت قیمت ہم نے ادا کی ہے اور بہت قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اور ابھی ادا کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور افغانستان کی حالات ٹھیک کریں اگر جب تک افغانستان کی حالات ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کی ٹھیک نہیں ہو سکتے ناظرین کرام قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں ہماری چینل کو اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں لائکس بھی دیں اور سست کے سفر میں ہمارا ساتھ بھی دیں آپ کا بہت شکریہ